اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز ایسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایسن ولاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو کل میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو تھی ایچ پی کروم بک کے حوالے سے تو آج اس کے بارے میں ہم کریں گے گیمنگ ریویو کہ کون کون سی گیم کو یہ سپورٹ کرتا ہے کیا آپ کو یہ گیمنگ کے لیے بائے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے شروع کرتے ہیں تو اس لسٹ کے اوپر جو ہماری پہلی گیم ہے وہ ہے یہ فری فائر فری فائر کی گیم کو ہم چیک کریں گے میں نے فری فائر کو اس کے اوپر آن کر لیا ہے فری فائر آن ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ 360 میں روٹیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ فری فائر ماوس اور اس سے کی بورٹ سے نہیں کھیل جاتی تو بھر ریسورسنگ جو ہے وہ لوڈنگ کا آپشن آ رہا ہے گیم بھی اس میں جلدی آن ہو جاتی ہے بس آن ہو جائے جلدی سے تو پھر میں آپ کو آگے گیم جو ہے وہ دکھاتا ہوں تو گیم ہماری ہو گئی ہے اس کے اندر آن اور تھوڑی سی ابھی ٹائم لیتی یہ تو آن ہو چکی ہے ابھی مجھے ہلکا ہلکا اس میں فریم ڈروپ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے لیکن ہم گیم کو سٹارٹ کر لیں گے گیم ہماری جلدی سے سٹارٹ ہو نیٹ کا تھوڑا ایشو اس لیے شہد میرے خیر میں تھوڑا پرابلم کر رہا ہے نیٹ کا فیضہ ایشو بنا ہوا رہا سٹارٹ ہو چکے گھر آپ کو نظر آ رہا ہوں اور ڈسپلی جو ہے اس کا یہ میں نے فل رکھا ہے برائٹنےس فل رکھیو ہے تو گیم جو ہے وہ میرے خیال میں ٹھیک چل رہی ہے ڈسپلی بھی کفتا ہے ایشو دے رہا ہے تو ریکنیکٹ کرلے سکے گیم ہماری آن ہو رہی ہے وولیم بھی اس کا مینے اس لیے اوپن رکھا ہے اپا وولیم کا اندازہ ہو کہ آپ ہنڈ فین نہیں بھی لگاتے تو آپ پھر بھی اس کے اوپر گیم کھیل سکیں یہاں پر اس کے والیم لوکرز بھی ہیں کیز ادھر سے میں آواز کو فل دکھا رہے تو آپ کو کہ اس کے جو ساؤنڈ ہے وہ فل ہے اس میں ایک چیز آپ اور بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی لی آپ اس کو پریس کر کے یہاں سے آپ سکرین ریکارڈنگ کو بھی آن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کیپچر سکرین کو آپشن آ رہا ہوگا لیکن وہ ہم ابھی نہیں کریں گے بار میں سے کریں گے گیم ہماری جو ہے وہ آن ہو چکی ہے سٹائٹنگ میں یہ تھوڑی سی لیک کرتی ہے مجھے پتہ ہے اس کا ابھی جو ہے اس کی لیک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اوکے جی تو گیم ہماری آن ہو چکی ہے اب یہ ٹھیک چلے گی سٹائٹنگ میں تھوڑی تھوڑی کرتی ہے یہ ہم پہلے ہی اتر جائیں گے تاکہ میں بس آپ کو تھوڑے سا دکھا سکوں گیم کا ہم اترتے ہیں اور اچھی بات یہ کہ یہ ملٹی ٹچ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ آرام سے اس کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اوکے جی تو ہمارا پیرا شوٹ جو ہے وہ آن ہو گئے ہم کسی بلڈنگ کے گھر میں بلڈنگ کے گھر میں بلڈنگ کے چھت پہ اتر جاتے ہیں اس گھر میں جاتے ہیں اوکے تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ اتر چکے ہیں اور گیم جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے میرے خیال میں تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہے اوہ گن نہیں کوئی مل رہی ہی ہیل میٹ مل گئے میں گن لے کے ذرا ہم لوگ سے لاکھے دیکھیں یہاں پر کچھ چیز ہے تو یہ پتہ نہیں کہ ہم ان لوگ کرتے ہیں اچھا ہی ہے ٹائم ہمارے پاس گولیاں چل رہی ہیں کہ ہی پہ ہمارے پاس گولیاں مارے پاس گولیاں مارے پاس گولیاں بیگ مل گیا اوکے جی تو گن نہیں ملی بھی رہا یہاں پر مل جائے گی اوکے جی تو گن مل گی اب ہم لوگ کسی کو الیمنیٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہو جائے گا اوکے جی تو یہ فری فائر ہے ویڈیو لمبی نہ ہوئی پب جی ہماری آن ہوگیا ہے لیکن پب جی میں ایک اسیو آتا ہے کہ یہ لو اور میڈیم گرافکس کے اوپر کام کرتی ہے اور یہ آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا نا جیسے آپ کمپیوٹر پر گیم کھلتی ہیں تو اگلے بندے کو میسیج آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ایمولیٹر یوز کر رہا ہے اسی طرح یہ ایمولیٹر ہے یہ آپ کا پروپر ایکاؤنٹ نہیں ہے اور یہ لو گرافکس پر جو ہے وہ ورک کرتی ہے آپ لوگ کو یہی ریکمنٹ کروں گا اگر کوئی نیو پلیر ہے جو کم پرائس کے اندر ایسی چیز لینا چاہ رہا ہے جس کے پر پب جی ورک کرتی ہے تو وہ اس کے لیے یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی بگنر ہے یا پروفیشنل ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گیم نہیں کھیل سکتا چل جاتی ہے لیکن بہت زیادہ لیک کرتی ہے بہت زیادہ سلو ہوتی ہے یہ صرف میں آپ لوگ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں آن کر کے دکھا رہا ہوں کہ پب جی اس کے اوپر ورک کر لیتی ہے تو یہ میسے جس نے دے رہی ہے ایمولیٹر ڈیٹیکٹ ڈیو ٹیم یا ڈیور ویل پیٹیڈ اب میں اسے گرافکس چیک کروا دیتا ہوں کہ جو گرافکس ہیں وہ یہ کس گرافکس کے اوپر جو ہے وہ ورک کرتی ہے تو سیٹنگ میں ہم چلے جاتے ہیں پب جی میں یہ تھوڑی سی سلو چلتی ہے لیکن گرافکس آپ چیک کر لیں اور اگر گرافکس چیک کرنے کے بعد آپ لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ لوگ کی مرضی ہے تو یہ سمود پہ میڈیم پہ چل رہی ہے جو کہ میرے خیال میں کافی زیادہ کم ہے اور اس کو بم کر دیں گے بند کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے یہ پلے ہونے میں کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگا رہتی ہے لاسٹ گیم جو ہیوی گیم میں لے کر آیا رہا آپ لوگ کے لیے وہ لائے رہا اسفیلٹ ایٹ کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ تین چار گیمیں ایسی ہیں جو لوگ زیادہ کھلتے ہیں اسفیلٹ ایٹ یہاں سے ٹیبلٹ موڈ پہ بھی چل جاتی ہے اور بٹنز کے موڈ پہ بھی چل جاتی ہے بٹنز کو میں نے ابھی سیٹ نہیں کیا ہوا صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پلے کر کے دیکھ لیں گے میں نے صرف آپ لوگ کو دکھانا ہے اس لئے ابھی بٹنز وغیرہ سیٹ نہیں کیا اسی پر ہی سیٹ نہیں ہے تو یہاں پر ہی کھیل کے میں آپ کو تھوڑی سی گیم بتا دوں گا کہ اس میں جو اسفیلٹ ایٹ ہے وہ بغیر کسی لیک کے اور بغیر کسی پرابلم کے چلتی ہے ڈرائیونگ جو ہے وہ میں فاسج ان فیورس 10 سے بھی اپر کروں گا تو اس لئے لہٰذا آپ لوگوں نے گھر پر ٹرائنٹ پر ٹرائنٹ نہیں کرنا کیا میرہ جسی گیم کھیلنا بہت مشکیل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈینسہ ڈینسہ ہو گیا بہتو پہندہ شروع کریں گی ڈینسہ 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 مجھے انہوں نے مد نظر نہیں رکھا رہا تو ایک چھوٹی سی ریس ہم لوگ کریں گے زارہ بڑی گیم جوہ وہ نہیں کریں گے ابھی میں آپ کو رکھاتوں کہ گاڑی چلاتے کیسے ہیں ابھی تو میں اس کے ٹیبلٹ موڈ پر نہیں کھیل رہا اتر اور ایزی ہو جاتی گیم پھیلنا موسیقی کو زیادہ پاور دیتا ہے گیم کھیلنے کی اب یہ موڈ آپ میری طرح نہیں موڈ پاؤ گے موسیقی 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 چلو ختم کر دو گیم موسیقی 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 کے بارے میں کیا اپین یہ نہیں ہے آپ یہ یوز کریں تو یہ ڈیوائز آپ کیسے لگے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ